اس وقت ایسا موڑ آیا ہے اس کو جسے اعتبار سے یہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو یہ بل ترمیم کا نہیں ہے تدفین کا ہے یہ زہر میں رکھی ہے اور اگر یہ امنمنٹ پاکستان کانسٹوٹیوشن امنمنٹ بل کہہ لارہا ہے تو یہ ڈس ممبرمنٹ بل ہے یعنی پاکستان کے آئین کو دفن کرنے والا بل ہے اتنا خراب بل کی ضرورت نہیں ہے کھلم کھلا مارشاللہ لگنا مشرف صاحب کا اس سے کم سے کم بہتر تھا کہ کلائریٹی تو تھی کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے اب یہ کہ ایک پساد آگے رکھا ہوا ہے ایک پردہ رکھا ہوا ہے اور وہ جیسے حافظ نعیم بھائی نے اس بات کا اعلان کیا بتایا آپ کو کہ وہ پردہ کتنا نان جنون ہے کتنا اس کے اوپر کتنے شکوک و شبات ہیں کتنی دھانلی زیادہ کیفیت سے وہ آیا ہے وہ پردہ اور پھر وہ آئین کے اندر ترمیم کر دے اور مجھے تاجب ہوتا ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر رہ رہ کر یہ کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور ان کے سارے ان کی طرفداری کرنے والے سارے تجزیہ نگاہ بیک کر کہہ رہتے ہیں کہ فوج یہ چاہتی ہے فوج یہ چاہتی ہے فوج یہ کر رہا ہے فوج نے یہ کیا اور فوج نے وہ کیا تو یہ میری فوج کے اوپر ایک جھوٹ کا اعزام بھی لگ رہا ہے میری فوج پاکستان کا ایک ستون ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس فوج کو نقصان نہیں پہنچے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس فوج کی کسی کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ ہو کیونکہ بیرونی حالات خراب ہیں بلدجستان کے معاملات خراب ہیں کے پی کے معاملات خراب ہیں معیشت کے معاملات خراب ہیں ایک چیز آگے نہیں بڑھی ہے بجدی مہنگائی کے معاملات خراب ہیں اور اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے تو مہنگائی کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پیس پیمتیں کم ہو گئی ہیں اس کی رفتار جو بڑھوتری کی تھی اس رفتار کے اندر کوئی کمی آئی ہے ان ساری چیزوں کے اعتبار سے جو پسلے دو تین سال کی حکومت ہے وہ جنون نہیں ہے اس کے روٹس عوام کے اندر نہیں ہے اور جب روٹس عوام کے اندر نہیں ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا جو بھی معیشت کا فیصلہ ہو وہ ایک آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری بھی ہے کہ ایک نیا کانسپٹ ہے مورل ایکانومی کا اور مورل ایکانومی یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز لالچ میں خریدی نہیں جاتی بس انسنٹر سے نہیں مگر پیٹ پر اگر لیڈرشٹ پیٹ پر پتھر باندھ کر عوام سے اپیل کرتی ہے کہ تم کے ساتھ تمہاری بھی مشکلات آ رہی ہیں تو لہٰذا عوام پھر اس کا ساتھ دیتی ہے معیشت کے حالات یہ ہیں کہ اتنا مہنگا لون لیا جا رہا ہے پندرہ پرسنٹ پر لون لیا جا رہا ہے اور آپ اپنی چیزیں گر بھی رکھ رہے ہوں گے فرچر کی آمدہ بھی گر بھی رکھ رہے ہوں گے فارن انویسمنٹ نہیں آ رہا مگر یہ چیز ایک طرف جو یہ آئین کی تدفین کا بل ہے اور ڈسمنبرمنٹ بل ہے یہ تو بے انتہا خطرناک ہے کہ اس کے اندر جو دھوکہ دہی کے طریقے کار ہیں ان کو پھر سے آزاد کیا جائے سکسٹی تھری اے کو بھی ختم کیا جائے کہ لوگ کسی پارٹی کیوں ہیں ووٹ کسی پارٹی کو دیں